الحمدللہ وقفاء وسلام علی عباده اللذی نصطفاء اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان اور لطف و کرم سے سورة شورا مکمل ہوئی اور آج سورت زخروف کے تعارف کے سلسلے میں چند ایک باتیں عرص کی جاتی ہیں سورت زخروف مصحف کی ترتیب میں اس کا نمبر تریالیس ہے اور نازل ہونے میں اس کا نمبر ترے سٹھ ہے سورت زخروف سورت شورا کے بعد متصلن نازل ہوئی ہے سورت شورا کا نمبر باسٹھ ہے اور اس کا تریالیسٹھ ہے نازل ہونے میں ان دونوں سورتوں کا موضوع بھی ایک ہے اس سورت کا نام زخروف رکھا گیا اور فرماتی ہیں کہ زخروف سنہری چیز کو کہا جاتا ہے یعنی کسی بھی چیز پر سونے کی ملمع سازی کی جائے تو اسے زخروف کہتے ہیں یعنی پیتل یا کسی بھی دوسری دھات پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہو تو وہ چیز سنہری کہلاتی ہے اور اسی کو زخروف کہتے ہیں اس سورت کی آیت نمبر پینتیس میں زخروف کا ذکر آیا ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام زخروف ہے سورت زخروف بھی ان سورتوں میں شامل ہے جن سات سورتوں کو حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے یعنی وہ سات سورتیں جن کا آغاز جن کی ابتدا حامیم سے ہوئی ہے اور یہ ایسی سورتیں ہیں کہ ان سورتوں کو قرآن کریم کا لب لباب اور خلاصہ کہا گیا ہے چونکہ یہ سورت مکی ہے اور مکی سورتوں میں بنیادی عقائد پر ہی بات زیادہ تر ہوتی ہے یعنی توحید رسالت قرآن کریم کی صداقت اور قیامت تو اس سورت مبارکہ میں بھی ان چاروں عقائد کو بیان کیا گیا ہے سورت حامیم سجدہ میں توحید کے عقلی دلائل پر زیادہ زور دیا گیا اور سورت شورا میں قرآن حکیم کی حقانیت اور صداقت اور اس کے وحی الائی ہونے کا زیادہ تر ذکر ہے سورت شورا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات اور شرک کا رد ہے اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور حکمتوں کا بھی ذکر ہے سورت شورا میں آپ نے سنا ہوگا کہ دنیاوی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا کے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا مگر ساتھ تنبیح بھی کی گئی کہ انسان دنیا کی رونک میں اس قدر منہمک نہ ہو جائے کہ اپنی آخرت کو ہی بھول بیٹھے بلکہ آخرت کی فکر کی بھی دعوت دی گئی اللہ تعالیٰ نے سورت شورا میں اہل ایمان اور ان کے نیک عامال کا ذکر بھی فرمایا اچھی جزا پر خوشخبری سنائی اور کفار اور مشرقین کے عامال بد پر ان کے انجام کو بھی بیان فرمایا سورت شورا میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی نظام اور خلافت کے اصول بھی بیان فرمائے ہیں جو کے پہلے گزر چکے ہیں سورت زخرف میں بنیادی عقائد توحید رسالت قرآن پاک کی صداقت و حقانیت اور قیامت کا ذکر ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بابرکت سورت میں کچھ دوسرے مسائل بھی زمنا آئے ہیں اس سورت مبارکہ میں توحید کی عقلی اور نقلی دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں اور مختلف انوانات کے ذریعے سے اور مختلف مثالوں کے ذریعے سے شرق کا رد بھی کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورت زخرف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کے سامنے شرق سے بیزاری کا اظہار فرمایا تھا اور تبلیغ کے لیے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے بہترین طریقہ کار کو بھی واضح فرما دیا اور اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سرکش قوم سے مقابلہ کرنا پڑا تھا شرق کی کئی قسمیں ہیں اور ان میں سے ایک قسم انسان پرستی بھی ہے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی صفت اور عبادت میں شریک کیا ہے تو اس کا رد بھی اس صورت میں آیا ہے تمام پیغمبروں کی اطاعت ضروری ہے کیونکہ شریعت کا مدار کسی تجربے کی بنیاد پر نہیں ہوتا اور نہیں عقل پر ہوتا ہے بلکہ شریعت اللہ کے رسولوں کے واسطہ سے ہی امتوں تک آتی ہے اور تمام آسمانی کتابیں اور خاص طور پر اللہ رب العزت کی نازل کردہ آخری کتاب قرآن حکیم پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے کیونکہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا قیامت قائم ہوگی اور وہاں پر حساب و کتاب کی منزل بھی آئے گی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب اور ترہیب کا طریقہ بھی اختیار فرمایا ہے اس صورت مبارکہ میں جو بنیادی اصول کہلائے جا سکتی ہیں تقریباً وہ تمام اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں کیونکہ عقائد ہی بنیاد ہے اگر عقیدہ درست ہوگا تو پھر دین پر عمل بھی ہو سکے گا اور اگر عقیدے میں خرابی ہوگی بگاڑ ہوگا تو پھر پھر کا بندیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس لیے اس صورت مبارکہ میں دین کی بنیاد کو اور دین کی اصاس کو اچھے طریقے سے واضح کر دیا گیا ہے صورت زخرف میں ام الكتاب کا تعارف ہے اور پھر اس کے بعد آنے والی صورت صورت دخان میں ام الكتاب کے نزول کو بیان فرمایا گیا ہے یعنی قرآن پاک کا تعارف صورت زخرف میں اور قرآن پاک کا نازل ہونا اور اس کا ذکر صورت دخان میں جو اس کے بعد آنے والی صورت ہے اس صورت مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقتعات سے ہوا ہے حامیم کے حروف ہیں حامیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے یا قرآن پاک کا نام ہے تفسیر معالم العرفان میں ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کا اشارہ اس صورت میں جو مزامین بیان کیے گئے ان کی طرف ہے اور ان کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات کی طرف بھی ہو سکتا ہے جیسے حا سے حنان اور میم سے منان اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حا میم یہ ایسے حروف ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھا کر آگے بات کی گئی ہے مگر اکثر آپ کو بتایا جاتا ہے ہر صورت کے آغاز میں جس کے آغاز میں حروف مقتعات ہوتی ہیں کہ قطعی اور یقینی بات وہی ہے تمام مفسرین کے نزدیک جو امام جلالدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حروف میں یعنی حروف مقتعات میں زیادہ علشنا نہیں چاہیے ان کی قرید میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ تلاوت کے وقت یہی کہنا چاہیے اللہ اعلم بمراد ہی بذالک یعنی ان حروف کی مراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اور ان حروف سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر بات کو اکل کے ذاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں جن کو تسلی چاہیے ہوتی ہے تو اس قسم کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے اور ان کے اکلوں کا علاج کرنے کے لیے مفسرین اکرام نے کچھ باتیں نکل کی ہیں جو ہر سورت کے آغاز میں آنے والے حروف مقتعات کے تحت آپ کو بتا دی جاتی ہیں اور سنا دی جاتی ہیں مگر بات وہی ہے کہ ان پر ایمان لانا ہی کافی ہے باقی زیادہ اس کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوانا عن الحمدللہ سمجھنے کی برای جس کھانا اور چاہیے جوز سمجھنے سمجھنے احساب